دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو تھوڑی ہی دیر میں شروع ہوگا چننے سپر کنگز اور سن راجس ہیدراباد کا مہا مقابلہ چننے سپر کنگز میں شامل ہوئے دو دھاکر کھلاری ہیلو دوستو سوگتی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل دوہزار بیس کا انتیسوہ مقابلہ چننے سپر کنگز اور سن راجس ہیدراباد کے بیچ کھیلا جائے گا اور دوستو اس مقابلے کے لیے چننے سپر کنگز کے ٹیم میں دو دھاکل کھڑاریوں کی واپسی ہو گئی ہے دوستو ایسے کون سے دو بڑے بدلاؤ ہیں جو چننے سپر کنگز کے ٹیم میں ہونے والے ہیں چننے سپر کنگز کے پرفیکٹ پلینگ 11 کیا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چننے سپر کنگز کے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور د تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل دوہزار بیس کا انتیسوہ مقابلہ چین ایس سپر کنگز اور سن راجس ہیدراباد کے بیچ کھیلا جائے گا دوستو یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو اس مقابلے کے شروعات شام ساڑھے ساتھ بجے سے ہوگی اگر آپ کو یہاں مقابلہ ٹی وی پر دیکھنا ہے تو سٹارز پوشٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارڈ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بات کرتے ہیں چننے سپر کنگز کے ٹیم کی دوستو ایپیل کے اتحاس میں چننے سپر کنگز کے ٹیم نے واقعی کمال کا پردشن کیا ہے جہاں دوستو مہندر سیہ دھونی کے کپتانی میں اس ٹیم نے اس ہر سیزن میں بہت شاندار پردشن کرتے ہوئے جیت کا اصلی دعوے دار بن چکی ہے مطلب کہ دوستو تین بار یہاں پر ایپیل کی چیمپئن چننے سپر کنگز کی ٹیم بن چکی ہے کم سے کم دوستو یہاں پر جتنے بھی آئے چننے سپر کنگز کے ٹیم نے ایپیل کے سیزن کھیلے ہیں اس میں انہوں نے بہترین طریقے سے پردشن کرتی ہوئے کالیفائی تو ضرور کرے ہیں لیکن دوستو اس سیزن میں چننے سپر کنگز کا کچھ خاص پردشن نہیں رہا ہے جہاں دوستو مہندر سین دھونی کے کپتانی میں اس پار ٹیم کے ساتھ کچھ الگ ہی ہو رہا ہے دوستو چننے سپر کنگز نے ایپیل 2020 میں اب تک کل 7 مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو 5 مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہیں پر دوستو دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے ایسے میں دوستو چننے سپر کنگز کی ٹیم اگر آج کی اس مقابلے کو ہار جاتی ہے تو یہاں پر پلی اوپ سے باہر بھی ہو سکتی ہے دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کی اس مقابلے میں کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ چننے سپر کنگز کی ٹیم میدان پر اترتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں سن راجس ہیدراباد کی ٹیم کی دوستو یہاں پر ڈیویڈ وارنر کے کپتانی میں اس سیزن میں واقعی کمال کا پردشن کیا ہے آئی پیل کے اتحاس میں اب تک سن راجس ہیدراباد کی ٹیم نے ایک خطاب جیتا ہے لیکن دوستو آؤٹسٹینڈنگ پرفارمیس کرتی ہے اور کم سے کم پلی آف تک تو ضرور پہنچتی ہے ایسے میں دوستو یہاں پر آئی پیل 2020 میں بھی اس ٹیم نے شاندار طریقے سے پردشن کرتی ہوئے پونس ٹیبل میں نمبر پانچ کے ستان پر موجود ہے ایسے میں دوستو آج کا یہ مقابلہ سن راجس ہیدراباد کے لیے واقعی بہترین مقابلہ ہے اور ان کو جیتنا بھی کافی زیادہ ضروری ہے ایسے میں دوستو دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کا یہ مقابلہ کافی زیادہ کانٹے کا ٹکر کا ہونے والا ہے تو ایسے میں کون جیتا ہے دیکھنے والی بات ہوگی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آج کا یہ رومانچک مقابلہ کونسی ٹیم جیتے گی چننے کی ٹیم جیتے گی پھر ہیدراباد کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں چننے سپرکنز کے ٹیم میں کونسی دو دھاکر کھلاریوں کی واپسی ہو گئی ہے تو دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ یہاں پر دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کرکیٹ پیڈیا.ین کے بارے میں جو کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ آئی پیل اور کرکیٹ کے سبھی میچز کے لائیو سکور کار کو دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر سبھی ریکارڈ اور سٹیٹس بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کہ آئی پیل دوہزار بیس میں زیادہ چھکے کس بلے باز نے بارے ہیں کس بلے باز نے زیادہ رن بنائے ہیں اور کونسے گین باز نے زیادہ ویکیٹ حاصل کیے ہیں دوستو آپ کو سب کچھ اس ویب سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا ساتھی میں دوستو اس ویب سائٹ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ پلیئر وائز بھی سرچ کر سکتے ہو جیسے کہ مہندر سیہ دھونی ورسیس مومبئی انڈیاز ایسا سرچ کرنے کے بعد آپ کو مومبئی انڈیاز کے خلاب دھونی کے بنائے ہوئے سبھی ریکارڈس نظر آئیں گے ساتھی میں دوستو آپ پلیئر ٹو پلیئر بھی سرچ کر سکتے ہو جیسے کہ روہیت سیرما ورسیس مہندر سیہ دھونی اس کے بعد دوستو آپ سبھی کو ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی ریکارڈس نظر آئیں گے ساتھی میں ان کھلاڑیوں کا کمپیریزن بھی نظر آئیں گا تو دوستو اگر آپ بھی آئی پیل اور کرکیٹ کے فین ہو تو دیر کس بات کی ابھی ڈسکرپشن میں جا کر دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور اس ویب سائٹ کا مزا لیں نمبر ایک کھلاڑی کی بات کریں تو عمران طاہر کی واپسی ہو چکی ہے جیہاں دوستو چننے سوپرکنز کے لیے پچھلے سیزن میں عمران طاہر نے بہت شاندار پدشن کرتی ہوئے چننے سوپرکنز کو فائنل تک لے چکے تھے جیہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ عمران طاہر مہندر سیہ دھونی کے ٹرمپ کارڈ بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ دوستو عمران طاہر کا آئی پیل میں بہت اچھا پدشن رہا ہے انہوں نے آئی پیل کے چھ سیزن کھیلے ہیں جس میں انہوں نے شاندار طریقے سے پدشن کرتی ہوئے بہترین آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیا ہے اور ٹیم کے لیے کافی زیادہ مہت پورن کھلاری بن چکے ہیں ایسے میں آج کے اس مقابلے میں آپ سبھی کو عمران طاہر پھر سے ایک بار سپین گین بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو یہاں پر عمران طاہر کو آج کے اس مقابلے میں اچھی گین بازی کرنی ہوگی اور ٹیم کو اچھے طریقے سے چلانا بھی ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاری کے تو دوستو یہاں پر آتے ہیں لنگی انگیڈی جہاں دوستو لنگی انگیڈی کے بات کرے تو آئی پیل دوہزار بیس میں اس کھلاری کو موقع دیا گیا تھا آئی پیل کے پہلے دو تین مقابلوں میں لنگی انگیڈی کو شامل کیا گیا تھا جس میں انہوں نے اچھا پردشن کیا تھا لیکن دوستو ایک مقابلے میں لنگی انگیڈی نے راجستان کے خلاف بہت خراب گین بازی کی تھی جس کی وجہ سے دوستو انہیں ٹیم سے مطلب کی پلائنگ لے ان سے باہر رکھا گیا تھا جیہاں دوستو اب یہاں پر لنگی انگیڈی کو شامل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دوستو چینے سپرکنگز کی بات کرے تو یہاں پر ان کی سب سے بڑی کمزوری کی بات کرے تو وہاں ان کی گین بازی ہے جو کی اب خاص نہیں ہو رہی ہے ایسے میں یہاں پر امران تاہیر اور لنگی انگیڈی کے ساتھ چینے سپرکنگز کی ٹیم میدان پر اترنا چاہیے اور شاندار طریقے سے پردشن بھی کرنا چاہیے دوستو اب بات کرتے ہیں چینے سپرکنگز کی پلنگ لے ان کیا ہو سکتی ہے تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سلامی بلے باز کے طور پر آپ سبی کو شین واتسن اور فاب ڈو پلیسز بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے تو وہیں پر دوستو بات کرتی ہیں نمبر تین بلے باز کی دوستو یہاں پر آئیں گے امباتی رائیڈو نمبر چار پر آئیں گے دوستو این جگدیشن نمبر پانچ پر آئیں گے دوستو مہندر سیہن دھونی نمبر چھے پر سیم کرن نمبر سات پر رویندر جڑے جا نمبر آٹ پر لنگی انگیڈی نمبر نو پر عمران تاہیر نمبر دس پر شادو تھاکور اور نمبر گیارہ پر آپ سبی کو دیپک چھوہر گین بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر چیننے سپرکنگز کی پلینگی لیون ہو سکتی ہے اور دوستو یہاں پلینگی لیون کافی زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کی سرمانچک مقابلے کو کونسی ٹیم جیت پاتی ہے دوستو آپ کی رائی کیا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور رکھیں ساتھی میں دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو ایپیل سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی